میرے سوال یہ ہے سر کہ پاکستان کی آدھے سے زیادہ جو آبادی وہ یوت پر رموشنے ملیں اس کی مرشد کو آپ نے جیل میں ڈال کے آپ جو الیکشن کرا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یوت مانیں گی اس کی علاوہ سر اس کی علاوہ سر آپ نے جس طرح کارگردگی کی بات کی سر تو آپ کی کارگردگی سے سر جس طرح آپ نے پرمایا کہ سر کی موٹر بے بنائی سر موٹر بے کو نکال دے سر اور ایٹامک بم کے آپ لوگ اون کرتے وہ بھی نکال دے سر کوئی ایک ایسا فلائی منصوبہ جس میں ایڈوکیشن کے بارے میں کام کیا گیا ہو یا ہیلتھ کے بارے میں کام کیا ہو وہ بتا دے سر خان صاحب کی حکومت کی میں انگلیوں پر گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں سر بات یہ ہے کہ نواز شریف کے جو حکومت گرائی گی تھی وہ ٹور تھرڈ میجارٹی سے بنی تھی وہ ایک اکامے کے بیس پر گرائی گی تھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا لیڈر فیس بک کا لیڈر ہے ابھی آپ الیکشن آ رہے ہیں الیکشن میں آئے ہیں آپ بات جائے کہ ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے آپ کو منصوبہ بتا دا ہوں پی کے الائی جو اسپیٹل ہے لہور میں وہ دیکھے آپ نے سر آپ نے نواز شریف صاحب کے علاج نہیں ہو سکا یہ بات بھی ہے یاد ہوگا نا نائن مریم بی بی کی سکتا ہوں میں عوام کے لیے بات کرتا ہوں آپ چھوڑیں میں عوام کے لیے بات کرتا ہوں آپ کیڈنی سینٹر پر ایرالپنڈی کی بات کریں یہ ایسے آپ کے پی کے بتائیں کتنے سپیٹل آئے ہیں جواب میں دے دیتا ہوں میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا لیڈر فیس بک کا لیڈر ہے چلیں فیس بک تک تو لیڈر مان لیا نا آپ اپنے لیڈر کا بتا دیں سیری پائک کانے کے علاوہ اور کیا کہاں میں میرا لیڈر ایکسپورٹ کا پڑا ہے آپ کا لیڈر گولمنڈی کا پڑا ہے میرا لیڈر جو ہے وہ آج اس عمر میں بھی جوانوں کی طرح شہزادہ لگتا ہے آپ کا لیڈر فائک آتا ہے میرا لیڈر جوانوں کی ویژن کی بات کرتا ہے قوم کو ایک ویژنری سوچ دے رہا ہے اور آج بھی جیل میں پابند سلاسل ہے ڈیل نہیں کر رہا ہے آپ کی لیڈر کی طرح نہیں کبھی سعودیہ باگ جاتا ہے کبھی لندن باگ جاتا ہے میرا لیڈر ڈٹ کے کڑا ہے آپ کا لیڈر اٹھا رہو ہو جاتا ہے باگ اتہا ہے بھائیو گلا لیڈر ویڈر ویڈر بھائیو گنا بھائیو گنا بھائیو